سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تبدیلی اور میں ہوں آپ کا مذبان سلمان مرزا جناب سیاست میں مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو دیکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے اور جو ہو رہا ہوتا ہے اور یقین جانیے بہت ہی کم لوگوں کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہی سیاست کا حسن سمجھا جاتا ہے کہ جناب بلکل ایسے ہی جیسے آج کل بظاہر انتخابی مہم چلانے کی بات تو کی جا رہی ہے چلائی ضرور جا رہی ہے لیکن مسمک نون ہو یا پاکستان پیپلس پارٹی جمعیت علمہ السلام ہو یا آئی پی پی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں جلد سے جلوس اور ریلیا کر رہی ہیں آئندہ انتخابات میں حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہی ہیں اپنا وزیراعظم اور وزیراعلانے کی یقین دہانی کروا رہی ہیں عوام کو رلیف دینے کا لالچ دیا جا رہا ہے تنخواہیں بڑھانے روزگار کے مواقع دینے تبنائی کے بہران پر قابو پانے سمیت ملکی مسائل کو حل کرنے کے لارے لپے دیے جا رہے ہیں مگر عوام پر سب دعوی وعدے اور یقین دہانیاں سن چکی ہیں اور اب تو انہیں چاہے میاں نواز شریف صاحب کچھ کہلیں آصف علی زرداری صاحب کچھ کہلیں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ بولنے ملک عوام کسی بھی سیاسی رنمہ کے دعویوں اور وعدوں پر بھروسہ کرنے کے موڈ میں فی الحال نظر آتے نہیں ہیں اور شاہد یہی وجہ ہے کہ سیاستدانوں نے بھی عوام کو اب لالچ دینے کے بجائے اپسی اختلاف کو پیٹنا شروع کر دیا ہے ایک جماعت پر سپیشل فیلڈ کا الزام لگایا جا رہا ہے تو دوسرا لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہا ہے تیسرا اس وقت جیل میں موجود ہے تو چوتے سے متعلق وزیر داخلہ تھریٹس کا ڈنگ کا بجا رہے ہیں اور اسی محول میں سیاسی جماعتوں کے اتحاد بھی ہو رہے ہیں الیکٹبلز کی تلاش بھی کی جا رہی ہے اور سیاسی محرومیوں کا رونا بھی رویا جا رہا ہے آج چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری نے لوردین میں ورکرز کنمنشن سے خطاب کرتے ہوئے مصمیق نون کی قائد کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا بولے کہ نواز شریف کا اب بھی مطالبہ ہے کہ مجھے دو تہائی اکثریت دو بلاول نے سوال اٹھایا کہ جو پہلی دوسری اور تیسری بال فیل ہو چکا وہ تیسری بار کیا تیر مار لے گا ساتھ یہ بھی الزام لگا دیا کہ تیسری بار بھی آر او الیکشن کے ذریعے وزیر آزم بنے کیا کہنا تھا بلاول صاحب کا ذرا سنتے ہیں جناب رائیون کا وزیر آزم نے اب تین بار وزیر آزم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو چوتھی بار سیلیکٹ کیا جائے اس شخص نے پہلی بار دوسری بار تیسری بار فیل ہوا وہ چوتھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا چوتھی بار اگر میاں صاحب بنے گا تو وہی روایتی پرانی سیاست جو ہم تین بار بگت چکے ہیں اب چوتھی بار بگتنا پرے گا میاں صاحب نے انہی سے لڑا انہی سے ٹکڑایا جنہوں نے اس کو دو دہائی اکثریت دلوایا تھا ان سے پنگا لے گا نقصان آپ کا ہوگا نقصان پاکستان کا ہوگا تو جناب بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نہ زمان پارک اور نہ ہی رائیون کا وزیر آزم میرا مخالف ہے اور میاں صاحب نے چوتھی بار بھی انہی سے لڑنا ہے میاں صاحب کی آنے سے چوتھی بار بھی روایتی سیاست بھکتنی پڑے گی گو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ اب بھی برقرار ہے اسی طرح آج جلال پور میں مسلمی قنون کا یوت کنمنشن منقض ہوا جہاں مریم نواز خطاب کرتے ہوئے بولی کہ جو جیل میں سزا کٹ رہا ہے نواز شریف پر چوری کا الزام لگاتا رہا نواز شریف کے خلاف ایک کھوٹی کوڑی کا ثبوت نہیں لاسکے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرنے والوں سے مریم نواز نے کچھ اس طرح سے مخاطب ہوئی کہ جناب نواز شریف نے گیارہ سال جلاوطنی بھکتی ہے ڈھائی سال جیل کٹی ہے بیٹی کو جیل میں گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا ہے جلاوطنی میں باپ اور ماں کا انتقال ہوتے دیکھا ہے قید میں بی بی کی وفات ہوتی دیکھی ہے بائی سال میں صرف ایک الیکشن لڑنے دیا گیا وہ بھی عوام نے جتوا کر وزیراعظم بنایا نواز شریف کے مقابلے میں یہ والی لیول پلینگ فیلڈ چاہیے سنیں جناب مریم نواز کا کیا کہنا تھا شریف کے مقابلے میں لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہونا تو نواز شریف کی جو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہے وہ دیکھ لو چاہیے یہ والی لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف کا سیاسی سفر آسان نہیں تھا بائیس تئیس سالوں میں نواز شریف نے دھائی سال جیل کاتی گیارہ سال نواز شریف نے جلا وطنی کاتی عدالتوں کے چکر تب بھی لگائے آج بھی لگا رہا ہے عدالتوں کے چکر وہ جو آج اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر یا پتہ نہیں اتک جیل میں بیٹھ کر اپنا مقدمہ بھگت رہے وہ نواز شریف کو چور کہا کرتا تھا جناب اسی طرح لاہور میں پارٹی ٹکٹ کے عمیدواروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ جن لوگوں نے ملک کو اس حال پر پہنچایا ہے ان کا محاظبہ ہونا چاہیے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں اور 1999 میں مجھے کیوں نکالا گیا تھا مسلم اگنون کے قائد نواز شریف نے کہا کہ کچھ کرداروں نے بھاگتے دورتے پاکستان کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے اور جن لوگوں نے ملک کو اس حال پر پہنچایا ان کا محاظبہ ہونا چاہیے حالانکہ چند روز پہلے ہی نواز شریف صاحب کہا تھا کہ جناب وہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں کیا کہنا تنواز شریف صاحب کا آپ بھی سمجھے نکال دیا گیا کیوں نکال دیا گیا کم از کم مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 میں کیوں نکالا گیا مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ 1999 میں کیوں نکالا گیا اس سے پہلے مواقعتاً 2017 تک جب تک کہ میں ملک کا وزیراعظم تھا الحمدللہ بڑا اچھا دور تھا کچھ ایسے کردار بیچ میں آگئے جنہوں نے اچھے بھلے چلتے ایک بھاگتے پاکستان ایک دوڑتے ہوئے پاکستان کو انہوں نے بلکل ٹھپ کر کے رکھ دیا اب جناب یہ بیانات تو ہیں لیکن دوسری طرف انتخابات کی تیاری بھی کرنی ہیں تو اس حوالے سے نون لیگ اور آئی پی پی کی چھے رکنی کمیٹی تشکیل دیتی گئی ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جناب سیٹ ایڈجسمنٹ سے جبکہ اس تحقام پاکستان پارٹی سے آن چودری عصاق خاکوانی اور نمان لنگڑیال کمیٹی کا حصہ ہیں اب مولانا فضل احمان صاحب کی بات کریں تو جناب نگران وزیر داخلہ صرف راز بکٹی متعدد باری کہہ چکے ہیں کہ مولانا صاحب کو سیکیورٹی تھریڈز موجود ہیں اگر آخر مولانا صاحب یا ان کی جماعت سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جو انہیں تھریڈز مل رہے ہیں اب وہ کیا چیز ہیں ان تمام چیزوں پر بات کریں گے جناب مسلمک نون کے سینئر رہنمائی صاحب اس وقت موجود ہیں پاکستان پیگ پیلز پارٹی کے سینئر رہنمائی صاحب موجود ہیں دوست محمد خوصہ صاحب اور آگے چل کے کامران مرتضی صاحب بھی مجھے جوائن کریں گے ان سے بھی ذرا دیگر سوالات کریں گے لیکن سٹارٹنگ ٹروم یو خوصہ صاحب السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ خوصہ صاحب یہ بتائیے کہ سر ایک دفعہ آکے کچھ نہیں کیا دوسری دفعہ آکے کچھ نہیں کیا تیسری دفعہ آکے کچھ نہیں کیا چوتھی بار آکے کیا تیر مار لیں پوائنٹ ویلڈ ہے اور لوجیکل ہے لیکن سر یہ پوائنٹ بھی تو لوجیکل اور ویلڈ ہے نا کہ انہی کے بھائی کے کیبنٹ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارزہ کے طور پر کام سر انجام دے رہتے اور چلیں یہ مجبوری کا حصہ میں کہہ سکتا ہوں لیکن سر یہ تو مجبوری نہیں کہلوائے گی نا کہ وہ کہیں کہ نون لی کے وزیراعظم کم ہے شایبا شریف صاحب میرے وزیراعظم زادہ ہیں اور کراڈہ ہیں اور کراچی کو ایسا ایڈمسٹریٹر کی ضرورت ہے تو سر وہ سیاست تھی یا یہ سیاست سر صاحب وہ بھی سیاست تھی اور یہ بھی سیاست ہے اس وقت کے مطابق جو صورتحال تھی میرے خیال میں آپ سب سے بہتر اس کی اکاسی کر سکتے ہیں کہ جن حالات میں پاکستان تھا سیاسی معاشی اور ایکسٹرنل تھریٹس تھے ان کے مطابق جو حالات بنے ہوئے تھے ان حالات میں بجائے یہ کہ ہم مزید پستی کی طرف یا مزید ہم ان حالات کی طرف دھکیلے جاتے جو پاکستان کو خدا ماف کرے یا عوام کو خدا ماف کرے مزید پستیوں کی طرف دھکیل دیتا ایک معاملہ عمل میں آیا جس کے مطابق تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس میں شریک ہوئی اور انہیں گورنمنٹ فارم کی دیکھ نہیں گئی فارم کی بلکل اعتماد ہوا اور صدم اعتماد کے تروں جو ہے وہ ایک اور گورنمنٹ جو ہے وہ وجود میں آئی اس میں بارال میری طرح کے چند اور لوگ بھی تھے جو اس رائے کے تھے کہ بلال بھٹو صاحب کو شہباز شریف صاحب کی کابینہ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے لیکن نیان عواز شریف نے آپ کو یاد ہو گئے جب پہلی کابینہ میں بلال بھٹو صاحب نے حق نہیں اٹھایا تھا تو اس کے بعد میان عواز شریف نے خاص طور پر ان کو مدعو کیا اور وہاں پہ جو عاملات ہوئے بارال بھٹو صاحب کو حکومت کا حصہ بننا پڑا اور آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ اگر سیگریگیٹ کر کے تمام شعبوں کی پرفارمنس دیکھیں تو آپ تنقید کریں تو آپ فورنڈ منسٹر کی پرفارمنس پر تنقید کریں اس کا جواب میں آپ کو دیا میرا کوئنٹ ڈیفرنٹ ہے سر خوصہ صاحب ویڈیو رسپیکٹ میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک انسان کی رائے ہوتی ہے میری آپ کے بارے میں رائے ہو سکتی ہے آپ کی میرے بارے میں رائے ہو سکتی ہے اور اگر ہم پبلکلی اس کا اظہار کرنا شروع کر دیں تو پبلک اس کو بھائے کرے گی کہ جناب مرزا صاحب کی رائے خوصہ صاحب کے بارے میں یہ ہے لیکن کل کو میں رائے ہی تبدیل کردوں یا کھوسا صاحب وہ رائے تفدیل کر دیں تو how people gonna buy this sir انہوں نے مرزا صاحب کبھی بھی میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ رائے نہیں دی تھی اور نہ دی ہے کہ he was a good administrator اور he will be a good administrator شہباز صاحب کے حوالے سے ان کے کامنٹ سے اس کو آپ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ correlate نہ کیجئے he was in the driving seat then as the prime minister گاڑی کی steering کے اوپر جو بیٹھا ہوتا ہے وہ driver ہوتا ہے گاڑی کی back seat پہ side seat پہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ driver نہیں کہلاتا so sir do you really believe کہ شہباز شریف صاحب تن تنہا اپنی مرضی سے حکمت چلا رہے تھے اس میں نواز شریف صاحب کا کوئی کردار عمل دخل مشاورت مرضی شامل نہیں تھی تو میرے خیال میں آپی کے ایک پروگرام میں میں نے یہ بات کی تھی کہ جس طرح سے آج بلاول صاحب نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا ہے کہ تین دفعہ کے وزیر اعظم نے کون سے گھل کھلائے تھے جو چوتھی دفعہ آکے وہ تیر چلائیں گے something to that effect تو اگر میہ شہباز شریف کی performance اچھی تھی وہ credit ہر روز کیا کرتے تھے کہ جی میہ نواز شریف قائد محترم کی ہدایت کے اوپر فلان 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 کی تقریر اگر اس وقت ان کی performance اچھی تھی پھر آگے بھی اچھی ہوگی لیکن جو ساڑھے تین سال کا بیگاڑ عمران خان صاحب کی حکومت نے پیدا کیا اگر اس میں اضافہ ہوا تو سارے position کو جاج کریں اگر اس میں کمی ہوئی سارے اس position کو جاج کریں مجھے کامران مردوز آپ کی طرف بھی جانا ہے لیکن میں پریسائزلی آپ سے پوچھنا چاہوں مجھے آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ آپ کو شہباز شریف صاحب سے یا بلاول صاحب کو شہباز شریف صاحب سے کوئی مسئلہ یا ان کی performance سے کوئی مسئلہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں ان کی راہ پہلے بھی یہی تھی اور اب بھی یہی ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی یہی رہی گی یہی ایک لیڈر کی نشانی ہوتی ہے سر تو پھر میرا point یہ ہے کہ people's party میری شو میں کمر زمان کہہ رہا ہے صاحب میری شو میں فیصل کریم کنڈی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان مہنگائی لیگ بن چکی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب صحیح طور پر ڈیلیور نہیں کر سکے اور زرداری صاحب نے خود یہ بیان دیا سر شہباز شریف کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اچھا ڈیلیور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اچھا ڈیلیور کیا میں تو آپ سے پوچھوں گا اگر آپ کہیں گے تو میں مان لوں گا پھر میں یہ امید کروں گا کہ پارٹی پولیسی یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ڈیلیور نہیں کیا اچھا ڈیلیور نہیں کیا چند شعبیں ہوں گے اسے چند معاملات ہوں گے جس میں انہوں نے اپنی پرفارمنس دی ہوگی لیکن جہاں تک ایکنمک پولیسی کی بات ہے تو سر پھر جب وزیراعظم تھے سر بلکل بلکل خوشت صاحب جب وہ پھر کراچی کے اندر جب بھی بات کر رہتے کہ بڑے بہترین پرائم منسٹر ہیں آپ نے بھی بھی کہا بہت اچھے ایڈمیسٹریٹر ہیں اور وہ بہت اچھے ایڈمیسٹریٹر ہوں گے تو سر میں کونسی بات کو پھر میں سچ مانوں دیکھیں آپ نے ہم نے بہت بہت سی جگہ دیکھا پاکستان میں خاص طور پر ان پچھلے سال ڈیلیور سال ڈیلیور ادوار کہ ہمارے خطوں کے اندر چند کروڑوں کے جو منصوبہ جاتے ہیں ان کو کمپلیٹ ہونے میں دو دو سال ڈھائی سال تین تین سال لگ جاتے تھے اور لاہور میں اور اس طرح کے جو میٹرپولٹن سٹیز ہوتی تھی وہاں پہ شہباز شاہب کا کیونکہ اور نون کا انٹرسٹ ہوتا تھا وہاں پہ ارمو روپے کے منصوبے جو مہینوں میں مکمل کر دیے جاتے تھے پبلک یہ بھی تو ٹھیک ہے بلکو میں آپ کے طرف واپس آوں گا کیونکہ انٹرنیٹ کا بھی آ رہا ہے کامران مرتوزہ صاحب نے مجھے جوائن کیا ان کو بھی زرہ شاملے گفتو کرتے ہیں اور آپ اکشل کے آبیشیر علی صاحب سے بھی زرہ گفتو کریں گے کامران صاحب سلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ ایکمم السلام خیریت کامران صاحب شہباز شریف صاحب اچھے وزیراعظم رہے ہیں آپ ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن فیلال یہ کہ شہباز شریف صاحب اچھے وزیراعظم نہیں رہے اور نواز شریف صاحب ایک دفعہ ہیں دو دفعہ ہیں تین دفعہ ہیں چوتی بار آگے انہوں نے کیا تیر مار لینا آج بلاول صاحب نہیں بولا آپ کی جماعت کے والے سے آپ کی کیا رہا ہے دیکھیں یہ کوئی شرس اگر اس کو پانچ سال دے دیں وہ اور طرح سے پرفارم کرے گا کسی شرس کو ایک سال دے دیں وہ کسی اور طرح سے پرفارم کرے گا کسی کو اس طرح کی اپوزیشن دے دیں کہ جس کے دور میں صرف اساملیاں ٹوٹے اور جڑیں وہ اور طرح سے پرفارم کرے گا کسی اپوزیشن دے دیں جس میں ہر روز جو ہے اس طرح کی بات ہو کہ آج پاکستان ڈیفائل کر رہا ہے آج پاکستان کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے وہ اس چیزوں کو سنبھالتا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو نا دس بارٹیاں اور لگیوں گیارہ تو وہ کسی اور طرح سے پرفارم کرے گا تو اس میں جو ہے نا ہر وقت جو ہے انسان مختلف حدات میں مختلف طرح سے پرفارم کرتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اجتماعی طور میں میں بات کرتا ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جس میں جی بھی میں اس کو کنسیٹ کرتا ہوں جس میں جی بھی جو ہے وہ اس کیابنٹ کا حصہ تھی اس گوارنومنٹ کا حصہ تھی ہماری پرفارمس جو ہے وہ آپ ٹو دی مارک نہیں تھی مگر یہ بھی یہ کہ وہ معاملات کیا تھے کس طرح کے حدات چھوڑ کے گئے تھے کہ ڈیفائل کے نکر تک پہنچایا ہوا تھا ہر روز ہمارے لئے ایک مسکہ ہوتا تھا کبھی تریسر تھی والی ججمنٹ آ جاتی تھی کبھی گوارنمنٹ ایک گوارنمنٹ آ رہی ہے ہر روز لانگ مارچ آ رہا ہے کبھی اب ایک وزیراعظم یہ میسج دے رہے کہ جی یہ حکومت چاہتی نہیں ہے اور آج ڈیفائل کریں گے اور کل ڈیفائل کریں گے تو ظاہر ہے وہ انڈرمائن ہوگی اچھا تو سر کامران صاحب اس کو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ کیونکہ کیبنٹ ایک کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی کا نام ہے تو آپ لوگوں کی آپ بھی اتحادی تھے پی ڈی ایم کی اتحادی پی ڈی ایم کا حصہ آپ لوگتے تو یہ سب کی ناکامی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی اس کو اپنی ناکامی مانتی نہیں ہو کہتی ہیں جنب ہمارے تو وزیریں خواڑ جاتے آپ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں کلیکٹیو ریسپونسیبیلٹی سمجھتا ہوں اپنے حصے کی حد تک میں اس کی اگر کامیابی تھی تو بھی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اگر ناکامی تھی تو بھی قبول کرتا ہوں اور جس حد تک وہ اس وقت چلایا جا سکتا تھا وہ جو گیون سرکمڈانسس تھے وہ جس کے اوپر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے تو میں جی ایو آئی کی طرف سے اس بوجھ کو اٹھانے کیلئے تیار ہوں بھلی ہم جو ہے نا وہ عوام کی توقعات پورے نہیں اتلے حدات ایسے تھے یا ایسے پیدا کیے گئے کہ جس میں مجھے رو رو کے چڑنا پڑا جس میں جو ہے نا وہ مارشلہ کی دھمکیاں بھی جو ہے نا کسی شخص کی جانب سے شامل تھیں اوکی جب یہ وزن اٹھایا ہو تو اسی سے پوچھیں جس کے اوپر یہ وزن تھا ایکزیکلی سر بلکل آپ نے بہت درست بات کی اختلف ہے انہوں نے خود یہ بیان دیا جب زہر سی بات ہے پھر الیکشنز کو تھوڑا سا پوسپون کرنا چاہیے خیر سپریم کورٹ نے یہ بات کہہ دیا کہ جناب اس کو ڈسکشن نہیں کرنا آٹھ تاریک کو الیکشنز ہوں گے تو سر یہ آپ کی نوازشریف صاحب لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے مسلم قدون سے ملاقات ہوئی ہے ان سے آپ نے شکوا کیا کہ آپ بھی اس طرح آج سے آواز اٹھائیں کہ ہمارے لیے الیکشن کمپینج جلانا مشکل ہو رہا ہے تو تھوڑا سا اس کو صورتحال کو نورملائز ہونے دیں پھر ہم اس کی طرف جاتے ہیں نہیں اس معاملے کو ذرا تھوڑا سر جانب وہ انڈرسٹینڈ کریے ہمارے موقع دو چیزوں کو جو ہے وہ بک سفنا کریے ملتوی کرنے کے لیے ہماری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے سیئے بلکل کوئی یہ ایسا تھرٹ نہیں کیا کہ ایسا ہوگا تو ہم ایسا کر دیں گے ایسا ہوگا تو ہم پارٹسپیٹ نہیں کریں گے اس آٹھ فروری پہ ڈیٹ پہ ہم اختلاف کرنے کا ایک حق رکھتے تھے جمہوری ہم نے اس پہ حق رکھا ہے اور اس پہ اختلاف کیا ہے ہماری دو وجوہات تھی اس پہ سیکیورٹی ریزن بھی تھی اور موسم کی ریزن بھی تھی ہم نے اس کے اوپر اختلاف کیا ہے مگر کبھی نہیں کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے یا الیکشن اس وجہ سے جوہنا اس ہونے ہی نہیں نہیں چاہیے ہم وہ اپنی جگہ پہ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے ہمارے جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ فائنل ہو رہے ہیں اور دو دنوں میں تین دنوں میں آپ دیکھیں گے سر لیٹ می کرریکٹ میں سر میں نے ایسا کہا نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں جا رہے الیکشن میں سر لینے میں تحفظات آپ کے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے تحفظات اور آپ نے وہ بتا دیا اچھا سر ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا سر ایک منٹ جی جی سر منسٹر کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو ہم تھریٹ کی بات کرتے ہیں اور جس میں ہمارے اور اس کو جو ہے نا وہ کبل ویٹ کر لیجئے اس کو ملا لیجئے ہمارے شہدہ جس میں باجوڑ کے چوراسی پچاسی شہدہ ہیں حمداللہ کے واقعے سے اکبر ترین کے واقعے سے اور مزید واقعات سے ان کو ملا لیجئے اور سرفراد صاحب کی سرفراد بکٹی صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ملا لیجئے تو یہ ہمارے جو ہم رونا دونا تھا وہ جائز ہے یا نہیں ہے یہ پھر وہ آپ بہت بہتر طریقے سے جج کر سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے آپ ہمیشہ زرداری صاحب کو کریڈٹ دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے پی ڈی ایم کی میٹنگ بلائی ہے اور مولانا صاحب کافی زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں زرداری صاحب کا اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ سیاست دو حصوں میں بٹی بھی ہے ایک پیپلز پارٹی کر رہی ہے اور ایک نون لیگ کر رہی ہے نون لیگ اپنے اتحادی بنا رہی ہے پیپلز پارٹی اپنے شکوے کر رہی ہے آپ لوگوں نے نون لیگ کا اتحادی بننے کو کیوں چونا زیادہ جھکا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مولانا صاحب کا زرداری صاحب کی طرف ہے اس میں ایسا ہے دوستیاں اپنی جگہ پہ اپنی جگہ پہ کرنے کے لیے پارٹی کی ادارے ہوا کرتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ مولانا قائد ہے ہمارے مگر وہ پارٹی کی ادارے کرتے ہیں ادارے جب فیصلے کرتے ہیں تو دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں پہلی بار پارٹی کے نظریات کس ساتھ زیادہ میچ کرتے ہیں دوسری بات یہ کہ دو پارٹیوں کے ہم اٹلیس جب ہم اپنے اینڈ پہ ہوں گے تو ہم اپنی پارٹی کا اگر پہلی بار پوری نہیں ہو رہی تو دوسری بارٹی پارٹی کا مفاد ہے چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر یہ الیکشن کے حوالے سے اتحاد بنتے ہیں اس میں اداروں نے یہ مناسب سمجھا ہوگا کہ نون لیگ کے ساتھ مل گئے اور آپ یہ جو چپکلش چل رہی ہے دو بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان اس میں نیوٹرل لیں گے کم سے گم کہ ہاں اتحادی نون لیگ کے بن گئے لیکن ہم اس کیٹ فائٹ کا حصہ نہیں بنیں گے ہم ان کا احترام کرتے ہیں ویسے مجھے لگتا ہے کہ کل وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کوسا صاحب سے پوچھ لوں یہ کوسا صاحب ہے کوسا صاحب آپ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے آنے والے وقتوں میں اب پھر دیکھ لیں سر پھر انسان کہتا ہے نا کہ تقاضے اور باتیں اتنی کریں کہ پھر آگے نظریں ملانے میں مشکلات نہ ہو میں ایک بات نہیں سن سکا آواز مجھے نہیں آری میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کامران صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارڈی کا اور ہو سکتا ہے پیپلز پارڈی آنے والے وقتوں میں ہمارے ساتھ ہو میں اس پر آپ کا ٹھیک چاہ رہا ہوں ہمارے سے مراد جی ایو آئی کے ساتھ سر سبھی کے ساتھ جی ایو آئی نون لیگ کے ساتھ ہے نا گوستر صاحب آواز آری میں آپ کو ارز کروں کہ آپ کی آواز بہت زیادہ ڈسٹورٹ ہو رہی ہے سر میں نے پوچھا کہ اس وقت جو ہے وہ نون لیگ اور مولانا صاحب کی جماعت ہے جی ایو آئی یہ تو اتحادی بن چکے ہیں کامران صاحب نے یہ بات بولی ہے کہ جناب ہو سکتا ہے پیپلز پارڈی بھی آنے والے وقتوں میں ہماری اتحادی بن جائے اس کے کتنے چانسز ہیں سر پاکستان کا مفاد پڑے گا عوام کا مفاد دیکھنا پڑے گا اگر پاکستان کے مفاد میں ساروں کا کٹھے ہو کے اور ایک فیوچر کو شیپ اپ کرنا ہے تو مرے خیال میں ساروں کو کٹھا ہونا چاہیے اگر نہیں ہے اس میں مفاد تو پھر ہر کوئی اپنی اپنی رائے رکھے بے شک رکھے لیکن اس وقت میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام پولٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں ان کو سر جوڑ کے آپس میں بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے نیک نیتی اور نیک دلی کے ساتھ نیک نیتی سب سے پہلی بات ہے یہ تو بات آپ نے بالکل اچھی کی ہے لیکن یہی چیزوں کے مفاد کے ساتھ تو اٹھارہ مہینے کی حکومت بنائی تھی اس وقت بھی سمجھ اچھا لگ رہا تھا لیکن پھر وہ آپ کے مخالفین جو اس وقت جیل کے اندر ہیں وہ کہتے تھے کہ جناب یہ اندر سے ملے میں ابھی الیکشن قریب آیا گا ایک دوسرے پر تانہ کشی شروع کر دیں گے اگر نیک نیتی ہوتی تو شاید آج یہ باتیں نہ ہو رہی ہوتی ہیں اگر نیک نیتی سے چلا جاتا تو دیکھیں نا اب سے کچھ عرصہ پہلے تک مولانا صاحب کے نایی قابل احترام ہے ان کی اور ان کی جماعت کے بھی خچات اور کچھ تحفظات تھے ایم کیو ایم کے بھی کچھ خچات اور ان کے تحفظات تھے دیگران کے پی این پی کے اور جو باقی اسٹیکولڈر سے ان کے بھی کچھ تحفظات تھے ہمارے تو تھے ہی تھے اب جن کے تحفظات دور ہو گئے ہیں ان کے بارے میں وہ اپنی بیتر پیشن پڑا سکتے ہیں یہ کامران صاحب کہہ رہا ہے کہ ہمارے تحفظات ہیں لیکن ہم اس کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیں گے آگے بڑھیں گے اور ہم کو سخت زمان استعمال نہیں کرتے نا چھوڑی سی بات مجھے کامران کی آجا سر میں اگر آپ اجازت دیں میں اجازت دیں سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے ایک کے بعد آنے کے بعد یہی سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ آگے بڑھائیں گے اور عابض شیر علی صاحب یہ میں ساتھ موجود ہیں ان سے بھی ذرا پوچھیں گے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کے جو حالات اس وقت ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار جو نا اس کو بھی محاصبہ کرنا چاہیے اب یہ ساڑھے تین سال کی پی ٹی آئی کی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں اٹھارہ مہینے اپنے بھائی کی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں اس کا جواب لیں گے ایک بریک کے بعد پروگرام ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عابض شیر علی صاحب اس وقت ہمیں ساتھ موجود ہیں کامران صاحب اور خوشہ صاحب اگر آپ اجازت دیں پورے پہلے سیکمنٹ میں وہ خاموش تھے تو میں ذرا چاہوں گا کہ ان سے دو تین سوالات کرلوں عابض شیر علی صاحب یہ بتائیے گا آپ بھی بتائیے گا آج نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملکے جو حالات ہیں جو اس کا ذمہ دار ہے ان کا محاذبہ ہونا چاہیے آپ کی نظر میں کون ہے ذمہ دار ساڑھے تین سال کی پی ٹی آئی کی حکومت یا ٹھارہ مہینے کی آپ کے نواز شریف صاحب کے جو بھائی ہیں شباہ شریف صاحب ان کی حکومت ملک کے اندر اٹی ایس سسٹم کا بند کیا ہے تو یہ تو ضمیدہ بھی جو آج پاکستان جس نحل پہ پونچا ہے اور جسنا پھر اس کے بعد اس کی دیکھیں ان کے عزائم دیکھیں کسے اتنے خطرنات تھے کہ نو میں کیا واقعہ کے بعد پھر اس کے بعد پاک پہنچ کے ادارے پہ ان کے گھروں پہ اور ان کی ان کی تنسیبات پر حملے کیے تو یہ امران نیازی اپنی وہ فورس سائن کرنا چاہتا تھا جس سے وہ پالیستان پر قبضہ کر سکے اور پالیستان میں ایک اپنے اقتدار کو ٹھول لیتے کے خانہ جنگی کی طرف لے جائے اور یہ بربادی کی ہے امران خان کی صورت میں اس کی ٹیم میں اس کی ٹیم میں تو جو جو معاملہ تھے تو ان کو کبھی سیر نہیں چھوڑنا دی جو ایک سن نبی ملین پاؤنڈ جیسے کرپشن کے میڈا سکینڈلز ہیں جو پر القادر ترسک ہے جس کے وہ زمین دیکھا ملکہ ایک سن نبی ارب سو نبی ملین پاؤنڈ جو برطانیہ کی قرائم اجنسی نے بھیجا وہ بھی انہوں نے واپس کر دیا تو اندازہ کرنے جو بہت باقی فنننشل پرپشن کے ان کے اوپر معاملات ہیں تو پاکستان کے مقصانہ دو ان کے جو بھی منصفیت آگے دیکھنے پرپشن سے انہوں نے پاکستان کا بیڑا گرد کیا ہے جو تو اس کا سمیادہ ان لوگوں کو بکنا چاہیے جنہوں نے یہ کام کیا ہے جنہوں نے یہ اس میں اس میں سوالا شامل ہے تو یہ کو بیٹ کم چاہتے ہیں کہ ملک آگے کی طرف چاہے ملک میں ایک مضبوط نقام میں میں آبی صاحب ہی بتائی کہ جو ادارے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کون کون ادارے ہیں جن کا احتساب ہونا چاہیے آپ کو لگ رہا ہے آپ دیکھیں جس طرح سزائیں دے گئیں نواز شریف صاحب کو جس طرح جی آئی ٹی بنتی ہے یہ یہ آپ کے سامنے میں اور یہ کچھ کوئی اس طرح پر جاتے تو نہیں کام ہو گیا تو میں نے کہا جا گے جا گے ہماری 2 سال کی محنت زائع ہو جائے گی ایک نواز شریف اور مریم نواز کی دیل ہو جاتی ہے جا گے جائے اس سردیکی صاحب سے سنے کے وہ کہا کہتے ہیں سو لہذا اس کے اداروں کا کام ہے اپنے جوں غلط جنہوں نے کام کیا ہے وہ اپنے اپنے ادارے ان کی کاؤنٹیبلیٹی کریں اور جو کیاتی معاملات ہیں ٹھیک ہے چلیں سر یہ نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ تیرانوے اور ننیانوے میں کیوں نکالا کیا کیارگل جنگ چھیڑنے کے سوال پر نکالا گیا سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ سوال نواز شریف صاحب نے پوچھا کس سے ہے جیسے نہیں وہ تو اپنی عوام جو ان کو بور جیسے ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو ان سے بیٹی جو ہمیں دور جور کے تنے جیسے سے جو معاملات کرتے ہیں تو آج وہ کدھے رہے ہیں کدھر ہے وہ جو کرپشن کے چاہتیز ہیں کدھے وہ معاملات ہیں تو آپ ایک بندے کو جو پاکستان کی ختمت کرتا ہے جس کا نام نواز شریف ہے وہ پاکستان میں انفرسٹریکچر بناتا ہے پاکستان کے اندر فارن انویسمنٹ لگتا ہے پاکستان کو آگے لے کر جاتا ہے تو جب آپ اس جیسے شخص کو جو پاکستان کی ختمت کرتا ہو تو اس کو روم ارتبہ آپ ملک بذر کر کے دھوم اتما آپ پھر اس کو اوپر جیسے ملک کے مطابدے پر اس کو پریشر دے کر جو معاملات ہیں یہ تو وہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے تو کیوں نہ بتائیں اگر جیسے آپ کو قوم کو جو ان کو بول کے سسٹوں کے ساتھ کیا بیٹھ ہی ہے تو سر یہ یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں دوہزار سولہ پاناما پیپرز آئے تھے دوہزار سترہ میں ان کی حکمت چلی گئی تھی تیرانوے اور نینیانوے میں کس نے نکالا تھا سر کون اندام بتائیے جو بندہ دنیا سے چلا گیا میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا وہ جانے اور اللہ جانے اچھا بلکل اس کو پانکستان کی عوام نے سفر کیا تو اس کا بھی احضاب اللہ تعالیٰ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے فرد واحد والا معاملہ تھا اس میں اور تو کچھ نہیں تھا فرد واحد والا معاملہ تھا ادارے کا کوئی معاملہ نہیں تھا وہ دائرہ فرد واحد ہی کرتا ہے ادارہ ہمارا مطرب ہے اور ہم ادارے سے اترام کرتے ہیں اور اندرکہ دائرے کے فرند پر پھڑے ہوگے انشاءالا ان کا دفاع کریں ٹھیک ہے لیکن فرد واحد جو غلط کام کرتا ہے تو اس کو ضرور ادارے کو سزاہ دیں ٹھیک ہے خوزہ صاحب آپ مسکرانہ ہیں میں کچھ غلط بات تو نہیں کر کے آیا مطلب میں نے کہا آپ پوچھوں آپ سے میرے صاحب کمال ہے ویسے ان کی بھی کمال ہے اور ان کے جواب دینے کی بھی کمال ہے کبھی نام نہیں لیں گے ایک کا نام نہیں لیں گے یہ لوگ انہوں نے اترام کیا نا انہوں نے کہا دنیا سے چلے گئے ہیں زیادہ آپ کوئی پتا ہے کس کا ذکر کر رہا ہے تو انہوں نے کہا بھئی ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ایک دفعہ کی کہانی نہیں ہے مرزا صاحب یہ تین دفعہ کی کہانی ہیں اور دوسری بات جو میرے بھائی عابد شہرنی نے کہی کہ ان کو ملک بدر کر دیا گیا تو دونوں دفعہ وہ ملک بدر کیے نہیں گئے بلکہ ملک بدر ہوئے اپنی ٹوئس سے ہوئے تو کیا نہیں گیا پروسسز چلتے رہتے ہیں ان کی جو اپنے پھر وہ کوششیں تھی اس کے تحت انہوں نے جیل سے باہر آکے اور جلاوطنی اختیار کی ہوئے نہیں تو یہ الیکشنز کی ضرورت ہے دوسرا پہلے کمران صاحب جو بات کر رہے تھے اگر مجھے آپ کرنے کی اجازت دیں یہ حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ حالات کافی کشیدہ ہیں دو صوبوں کے اندر اور وہاں پہ الیکشنز جو ہیں وہ شاید پوسپون ہونے چاہیے کیا آپ کو دوہزار آٹھ کے اور دوہزار تیرہ تک کے جو حالات تھے وہ بھول گئے ہیں سر انہوں نے پوسپون ہونے کا ذکر نہیں کیا ہے میں یہ بات آپ کو کہنا چاہ رہا تھا شاید آپ کو آواز نہیں پہنچ رہی انہوں نے کہا ہم نے پوسپون ہونے کی بات نہیں کی ہم نے اپنے تحافظات رہے ہیں کامران صاحب ایسے ہی کہا نا سر آپ نے میں کچھ غلط اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں ہر قیمت پر الیکشن لڑیں گے بلکل ہر قیمت پر الیکشن لڑیں گے اور اس کی تیاری بھی کر رہے ہیں لیکن ہمارے تحافظات ہیں جیسے آپ کا لیول پلائنگ فیلڈ کا ہے ان کا بدمنی اور دیگر معاملات کا ہے تھریٹس کا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہی ارز پر لوں کہ دوہزار آٹھ سے پہلے دوہزار آٹھ کے الیکشن سے پہلے اس وقت کی جو یعنی دنیا میں جانی اور مانے جانی والی شخصیت محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا اسی دہشتگردی کے نتیجے میں تو حالات آج تو الحمدللہ پاکستان کے اس لحاظ سے انٹرنل حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں اگر ان کو کمپیر کیا جائے دوہزار آٹھ سے پہلے یا دوہزار تیرہ سے پہلے الیکشن سے پہلے سے تو آج تو الحمدللہ یہ ٹوپک نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کر رہے ہیں ایسے آپ کہہ رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا نون لی کہتی ہے ہماری والی لیول پلینگ فیلڈ لے لیں کتنی بار ہمیں ملک سے باہر بیجا گیا کتنی بار ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا والدہ کا جنازہ تھا یہ ٹوپک نہیں ہے ٹوپک ہے کہ الیکشن ہوں گے ہم لڑیں گے لیکن ہمارے تحفظات ہیں وہی ہیں جیسے آپ کا کس سے تحفظات ہیں ہم ہمارے تو تحفظات ہیں وہ تو بڑے واضح ہیں آپ کے کس سے ہیں سر اور جن اداروں سے اور جن لوگوں سے ہمارے تحفظات ہیں وہ تو بڑے واشگاف الفاظ میں ہر میٹنگ میں ہر جلسے میں نون لیگ سے سوال کرتے ہیں ہم لوگ نون لیگ سے ہمارا کوئی سوال نہیں ہے نون لیگ سے ہمارا مقابلہ ہونا ہے ہر سید کے اوپر انشاءاللہ پنجاب میں اور پاکستان میں جہاں جہاں ہمارے کینڈریٹس ہوں گے جہاں جہاں ان کے کینڈریٹس ہوں گے ہمارا ان کے ساتھ پولٹیکل مقابلہ ہونا ہے ہمارے ان سے تحفظات نہیں ہیں تحفظات اس سسٹم سے ہیں جس سسٹم کے تحت ان کو سہولتکاری فراہم کی جاری ہے ہمارے تحفظات اس چیز کے حوالے سے ہیں اگر وہ سہولتکاری پروائیڈ کرنی ہے تو ملانا فضل رحمان صاحب کو بھی وہ سہولتکاری پروائیڈ کی جائے وہ بی این پی کو بھی سہولتکاری پروائیڈ کی جائے وہ ایمکیو ایم کو بھی سہولتکاری پروائیڈ کی جائے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی سہولتکاری سر یہ مفروضہ ہو سکتا ہے میری نظر میں پی ٹی آئی کو بھی کی جائے میں کامران صاحب سے لیلو اس کا جواب سر کامران صاحب یہ بتائیے گا جیسی بات کر رہے ہیں اس کا جواب ہی میں چاہوں گا کہ آپ دیجئے دوسرا کے پی میں سر اگر آپ لوگ اتحاد بنا رہے ہیں نون لیگ بنا رہی ہے جیو آئی کے ساتھ تو سر پھر آپ لوگ الیکشن کس کے خلاف لڑیں گے مطلب پی ٹی آئی کا اس طرح سے تو وجود وہاں پر نہیں ہو پائے گا نا جس طرح سے پہلے تھا تو آپ لوگ آپ کا مدد مقابل کون ہوگا سر دیکھئے پی ٹی آئی ایک جماعت کے طور پر ریجسٹر ہے پی ٹی آئی کا اگر کوئی پرابلم اگر ہو سکتا تو برادخان کی حوالے سے ان کا ہو سکتا ہے کہ ان کو کنوکشن ہے یا وہ ابھی تک جیل میں ہے مگر اس کے باوجود وہ ایک ریجسٹر جماعت ہے وہ ان کے کینیڈیٹ آئیں گے ہم لڑیں گے ان کی خلاف لڑیں گے ہم شاید این بی کے خلاف لڑیں مومکنہم پیپرز پارٹی کے خلاف بھی لڑیں تو یہ ہم سب کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے ہم کسی کو الیکشن سے یا کسی کی جماعت کی ریجسٹریشن کے کینسلیشن کے حق میں نہیں ہیں ہم کسی کو آخر کرنے کے حق میں نہیں ہیں اور سیاسی جماعت کا یہی موقف ہونا چاہیے بلکل آپ کی بات درست ہے سر کنٹینو کریں کام کریں گے ہم ہم میں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے جو ہلکے ہیں وہ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ جنب وہ آپ دیکھیں گے وہاں چیز 2018 سے بہتر ریزلٹ آئیں گے تو سر یہ جو فیسلیٹ کرنے کی بات کی جاری ہے کہ آپ کو فیسلیٹیٹ کیا جارہا ہے جیسے نون لیگ کو کرا جارہا ہے ایسے آپ کو بھی کہہ جائے گا کیونکہ آپ کے اتحادی بن گا ابھی یہ خوزہ صاحب نے الزام لگائے میرا نہیں ہے یہ یہ اس کا جواب سر پھر آپ دے ایسا ہے اگر ہمارے جو سرکلیٹیٹ ایسا نہ کریں ریویسٹ کہ اس کو ذرا کریکٹ کر لیں دی 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 آپ کرنے کے لئے ہو سکتا ہے میں نے غلط تفظ کہہ دیو آپ کر دیو حقیقت علماء اسلام کے اوپر میں نے الزام نہیں لگایا میں نے آپ کو یہ کہا کہ جو سہولتکاری ایک جماعت کو فرہام کی جاری ہے اگر اس سہولتکاری کے خلاف جو ہم نے آواز اٹھائیے پھر وہ یا تو ساروں کو ہو یا کسی کو بھی نہ ہو چلیں سر کامرہ صاحب میں کہتا ہوں کہ ہمارے والی فیسیلیٹیشن کسی کیلئے اللہ کرے نہ ہو کیونکہ ہمارے تو لوگ شہید ہو رہے ہیں ہمارے تو لوگ جو ہے نبزخمی ہو تو سر یہ کہہ رہا ہے کہ پھر وہ فیسیلیٹیٹ جو کیا جارہا ہے خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو کیا جارہا ہے یہ ان کا نظریہ ہے یہ میرا سوال ہے کہ ان کا نظریہ ہے تو اس کے خلاف اگر پیپلز پارٹی آواز اٹھا رہی ہے تو جے یو آئی کو بھی اٹھانی چاہیے خوصہ صاحب آپ صحیح ہے اس میں ریجن ہے اس کو بہت طرح سے لیجئے اس میں جو تنازع جو مینلی شروع ہوا ہے جو میں سمجھ پائے ہوں ایک پلٹیکل ورکر یہ پرستان سے شروع ہوا ہے جو لوگ باپ سے نکالے گئے یا نکلے نکالے گئے تو نہیں مطلب نکلے تو وہ پہنے کا رخ پیپلز پارٹی کی طرف تھا اور پیپلز پارٹی سے اچانک ان کا رخ مڑ گیا کسی اور کی طرف چلا گیا تو جب آ رہے تھے تو بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی سوال اٹھ سکتے ہیں اس پر بھی انگلیاں اٹھ سکتی ہیں جب رخ مڑ گیا اس پر بھی انگلیاں اٹھ سکتی ہیں تو یہ یہ پیپلز پارٹی کا موقع یہ ہے کہ وہ مڑا نہیں ہے وہ مڑا گیا ہے رخ مڑا گیا ہے ان کا ایک کوئن ٹی اے ہے بیسکلی پہلی بلوچستان میں نہیں پہلے پہلے اگر کوئی اس کی تصحیح کر دے وہ کوئی بھی کہ پہلے ایک طرف مڑا گیا پھر دوسری طرف مڑا گیا پھر بات پیچھے چلنے جانا پڑ جائے گا سر پھر وہ آدم آدمات والی بلوچستان تک چلی جائے گی پھر مام اچھا سر اگر آپ اجازت ہیں عابد شیر علی صاحب سے بھی میں پوچھ لیتا ہوں عابد شیر علی صاحب یہ بتائی گا بلاول بھٹوز درداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو سلیک کیا گیا تو عوام نہیں مانیں گے اور نہ میں مانوں گا تو سر آپ لوگوں کو سلیک کرنے کا شوشہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے آپ نے ایسا کیا کیا جس سے آپ کی ویسے آپ کو سلیک کیا جائے گا بلاول صاحب ابھی بچے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی جواب دھوں ان کو جواب انشاءاللہ بھٹوز کی طاقت سے ملے گا ان کو اپنی ہاتھ میں رہی ہے وہ ہاتھ سے پہلے ہی بھولا مچا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے رونے دونے پر کوئی فائدہ نہیں کیونکہ انہوں نے ایک بخنا سال سنجھ کے اندر حکومت کی ہے حکومت اپنے دورے اصدار میں کراچی کے لوگوں کو پانی نہ دے سکے کراچی کے لوگوں کو پانی نہ دے سکے کراچی کو خونصورت نہ بنا سکے کراچی کو کوئی تفریق اور نفرت میں ڈیوائیڈ کر کے اپنے ووٹس کا لکارہ کرے تو پانیسان بھی عوام بڑی مجھور ہو چکی ہے اب یہ پولیس والا الیکشن آج مریم نواز صاحب نے بھی خطاب کیا انہوں نے بلاول صاحب کو کچھ تنقیت کا نشانہ نہیں بنایا اب انہوں نے بلاول صاحب کو دیریکٹ تنقیت کا نشانہ نہیں بنایا تو اب یہ میں جب بھی ہمارے شو کے اندر آتے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں کہتے ہیں جناب بھی الیکشن کا محول ہے پیپلز پارٹی اسی طرح کا نیریٹیو لے گی آپ لوگ بلاول صاحب کی بیانات کو یا ان کی تنقیت کو سیریس نہیں لے رہے ہیں ہم ویسے ہی بلاول صاحب کو کبھی سیریس نہیں لیتے اور نہ ہی دینا چاہیے کیونکہ وہ تو شباز شریف صاحب کو انکل کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سے بلا نینٹی اور جاندار انسان کو ہی نہیں ہے تو اب اپنی ہار دے کے وہ اپنے انکل کو برا بلا گئیں تو میں مجھے افسوس ہی ہے لیکن مجھے میں نہیں مناسب سمجھ جائے بلاول صاحب کو کو جواب نہیں تو سار پھر میں یہ جواب لوں گا خوشا صاحب سے لیکن پھر یہ بتایا آپ اتنا کانفیڈنڈ ہیں تو پھر یہ پری الیکشنز اتحاد کیوں بنا رہے ہیں سار کون اپنی سیٹیں سیٹ ایڈجسمنٹ کی نام پر جی ایو آئی کو کہہ لیں یا کافلی کو کہہ لیں متحدہ قومی موومنٹ کو کہہ لیں جی ڈی اے کو کہہ لیں کیوں دیں گے سار کیونکہ پھر اگر اتحادی حکومت بنتی ہے پھر ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو پھر آپ بھی لوگ تقاضہ کرتے ہیں کہ یہ چلنے نہیں دے رہے تو پھر آپ کیوں اتحاد بنا رہے ہیں وہ بھی الیکشن سے پہلے دیکھر دیکھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام جو پاکستان کی پولٹیکل پارٹی ہیں مل جل کر پاکستان کو آگے لے کر جائیں نفرتوں کے جو بید ہیں ان کو تفن کیا جائے محبت اور امن کا پرکام لے لے کر جائے جائے اور پاکستان میں جو آنس اتنیٹی ہے اس کا پرکام کیا جائے پاکستان جو چھتی چھتی کھوڑ عوام کو اپنے پاؤں پر خوشحالی کے تھار سارا کرتے ہیں لیکن پاکستان کے لوگ اس وقت پہ پولٹیکل پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں جو معاشی مشکلات کے ساتھ دو چار ہیں ان کے پاس پیسے بھی ہیں روپی کھانے کے لیے لہذا ہمیں عوام مل جل کر ہم چاہتے ہیں مل جل کر پاکستان کو آگے لکھر جائیں کہ وہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہے انکلوڈنگ ایک منٹ اور آبی صاحب یہ انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہ سمجھ لو دیکھیں پیپلز پارٹی تو بھی بھی ہمارے ساتھ سولہ مہینے اقتدار میں رہی ہے ان کے وزرہ رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر ہی ہم نے تو دیکھ آگے یہ پیپلز پارٹی میں کر دی ہے فلان میں کر دی ہے لیکن ہم سب کی کلیکٹیو رسپونسیبیلیٹی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تمام جو اقدامات سے مشابرت کے ساتھ کیے میں کہوں کہ ان کا قصور ہے ان کا قصور ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی سوال بات ہے یہ کوئی اس کو بائی نہیں کرے گا لہذا اپنا مضاف نہیں اڑوانا چاہیے لوگوں سے بناول صاحب سے خوصہ صاحب میں سوال نہیں کرتا جواب آپ خود ہی دی دی جی میں بالکل حاضر ہوں اپنے شرارتی بھائی عابد شہری کے وہ سیریس ہی نہیں لے رہے آپ لوگو آپ کے چیرمن کو سیریس نہیں لے رہے سر نہیں ہے کیونکہ وہ خود سیریس نہیں ہے اس لیے وہ کسی کو سیریس نہیں لیتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے مرزا صاحب کہ کال اور فیل جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے آج یعنی کل غالباً یا شہباز شریف صاحب یا آج غالباً میاں شہباز شریف صاحب ترین صاحب کو جا کے ملے ہیں مرزا صاحب اور جو ان کے ساتھ لوگ شریک ہیں ان کا سابقہ حالات میں کس جماعت کے ساتھ تعلق تھا مجھے پہلے یہ بتا اگر ان کا تعلق تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو چاہے وہ ترین صاحب ہوں یا چاہے وہ علیم خان صاحب ہوں یا چاہے چند اور جو ان کے ساتھ ای پی پی کے اندر شریک ہیں ان کے بارے میں جو الفاظ اور جو القابات ان کے لیے استعمال کیے جاتے تھے سٹیٹمنٹ سے استعمال کی جاتی تھی کیا وہ آپ کے پاس ریکارڈ پر امشور ضرور ہوں گی کسی وقت تک سنا دیں تو کس منطق کے تحت آج یہ ان کے پاس کس مو کے ساتھ آج یہ ان کے پاس جا رہے ہیں ان سے الہاق کی بات کرنے کی اس سے تھوڑا سا بڑا ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ آئی پی پی سے سٹیٹ ایجسمنٹ کر لیں گے آئی پی پی کے اگر میں نام یہاں پر گرنا شروع کر دوں تو سر پنجاب میں پھر آپ اپنے کتنے لوگوں کو سٹیٹ ایجسمنٹ کے بنیات پر بٹھائیں گے میں نون لکھی بات کر رہا ہوں مطبع علی ترین صاحب الیکشن لڑیں گے اگر علی ترین صاحب الیکشن لڑیں گے اس اتحاد میں تو عبد الرحمان کانجو صاحب کہاں جائیں گے میرا پوائنٹ یہ ہے آپ اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پہ لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے یہ وہ جانے ان کا کام جانے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے کال اور فیل میں تضاد ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں آئی پی پی کے آج کے جو رہنماں ہیں ان کے بارے میں کل کے ان کے جو بیانات تھے جب وہ بی ٹی آئی کا حصہ تھے وہ کیا تھے آج کس مو کے ساتھ ان کے پاس یہ جا رہے ہیں اتحاد اور الہاق کے لیے تو آپ چھوڑ دیں باتوں کو مقصد یہ ہے جیسے عبد نے ایک پوائنٹ کام ہے میں اس کے اوپر ان کے ساتھ اگریغ کرتا ہوں اور ان سے پہلے کامران صاحب بات کی اور میں نے بھی جو گزارش کی آپ سے کہ اس وقت ملک کو اس وقت عوام اور فلاہ و بیبود کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان کے فیوچر کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے ایوری بڈی شوڈ رائز ایوری بڈی شوڈ رائز ایور پرسنل گریبینسز اور تنک ایوری بیٹرمنٹ آف کنٹری اور پیپل آف کنٹری اچھا سب میں بس ٹائم کی کلت ہے میں ذرا کامران صاحب سے ایک سوال کرلوں کامران صاحب آنے والے وقتوں میں میں یہ دیکھوں کہ آٹھ تاریخ کے بعد پھر ایک کولیشن حکومت بن رہی ہے کیونکہ نون لکھ جس طرح سے پنجاب میں کافلی کو ساتھ ملا رہی ہے آئی پی پی کو ملا رہی ہے پھر کے پی میں آپ کو انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے بلوچستان میں باپ پارٹی کو ساتھ ملا لیا ہے سن میں جناب جی ڈی اے ان کے ساتھ ہے متحدہ قومی مومنٹ ان کے ساتھ ہے تو سر پھر ملی جلی سرکار ہی آنی ہے یہ لگ رہا ہے صاحب کامران صاحب میں تو اس کو اسی طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ ملی جلی سرکار ہوئی شاید نقشہ بن گیا ہوگا کچھ سرکار ہے اور اس کا فائنل ٹیچنگ ہو رہی ہو اسی طرح سے ہے اور بس آپ یہ دعا کریں کہ پاکستان کی مولانا صاحب صدر بن رہا ہے یہ میں اگر میں سے پوچھوں کوئی یقین دے ہانی کوئی تقاضی ہے اس لئے پارٹی کے اندر نینفتے تنگ ڈیک ہوتے ہیں پارٹیوں میں بھی ہوتے ہیں پارٹی سے بھار بھی ہوتے ہیں تو وہ اس کی حساب سے نقشہ بن جاتے ہیں تو اس مطابق جناب وہ معاملات سیدھی ہو رہے ہوں گے اس نقشہ میں مولانا صدر ہے یا نہیں یہ بتعاہی پہ میں دکھوں سر اور اتنا میچور پولٹیشن ہے کہ وہ اس نیج پہ ملک کا صدر ڈیبانڈ بھی نہیں کر سکتا اور بننا بھی شاید نامنا سکت سر تینکیس سو مجھ جی سر سر کوئی کلیپ میں مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے سر کوسز آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر کہنا ملی جولی سرکار میں کہا سرکار سے ملی جولی کوئی حکومت نظر آ رہی ہے چلے سر تینکیس سو مجھ تینکیس سو مجھ آپی شرعیلز آمد محسوس موجود ہے کوسز آمد محسوس موجود ہے آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ کل دس بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے